اسلام علیکم پیادے بچوں کلاس فورٹ آج ہم سباہ نمبر پہلا پڑھیں گے دیکھیں حمود باری دالا تو دیکھیں یہاں پہ اچھا طرح سے وہی ہے سب کو بنانے والا نظام دنیا چلانے والا آیاں ہے سب پہ بڑائی اس کی بہت بڑی ہے خدای اس کی اسی نے روشن کیا جہاں سب زمین ساری آسمان سب نہیں ہے اس سے عظیم کوئی نہیں ہے اس سے علیم کوئی وہ باخبر ہے وہ آشنا ہے سمجھ سے راشد وہ ماورہ ہے تو دیکھیں یہاں پہ وہی ہے سب کو بنانے والا یعنی وہی ملب اللہ تعالی ہے یعنی جو ہے سب کو بنانے والا ہر چیز یہاں کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالی ہی ہے نظام دنیا چلانے والا یعنی جو ہے اس دنیا کا جو نظام ہے وہ سب کو چلانے والا کون ہے اللہ تعالی ہی ہے آیاں ہے سب پہ بڑائی اس کی یعنی جو ہے ظاہر ہے اللہ تعالی کی جو عظمت ہے جو شان و شوکت ہے وہ سب پہ ہمیں جو نظر آتا ہے سب پہ ظاہر ہے بہت بڑی ہے خدایی اس کی یعنی جو اللہ تعالی کی جو خدایی ہے وہ بہت بڑی ہے اسی نے روشن کیا جہاں سب یعنی جو اسی اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کو روشن کیا ہے زمین ساری آسمان سب یہ پورا زمین اور یہ پورا آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی روشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے جو ہے یہ روشن ہوا ہے نہیں ہے اس سے عظیم کوئی یعنی جو ہے کوئی بھی عظیم یا بڑا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے کوئی عظیم نہیں ہے نہیں ہے اس سے علیم کوئی نہیں اس سے کوئی اور جانے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے ہر چیز جانے والا ہے اس سے اوپر جو ہے کوئی بھی نہیں ہے یعنی جو جانے والا وہ باخبر ہے وہ عشنا ہے یعنی جو ہے وہ باخبر اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز جانے والا ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے سمجھ سے راشد وہ ماورا ہے یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو خدا ہی ہے اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ سب سے بلاتر ہے سب سے طاقتور ہے تو یہ سبق ہم نے پورا پڑھ لیا ہے اب لوگ بھی اچھے طرح سے پڑھئے گا اب الفاس معنی دیکھیں اب یہاں پہ الفاس معنی بھی ہے الفاس معنی دیکھیں آشنا ملپ جاننے والا ایام ملپ ظاہر باخابر لیم یا ہر بات کا جاننے والا ما وارا ملپ سب چیز سے اوپر ٹھیک یہ الفاس معنی اب اپنی کو بھی اچھے طرح سے لکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں صحیح تلفز سے پڑھئے تو دیکھیں یہ سب سے پہلا ہے آیاں ہے ما وارا ہے راشد ہے اور نظام ہے ٹھیک اب دوسرا دیکھیں یہاں پہ سوچیں اور بتائیں تو یہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو آئیے دیکھیں تو پہلا دیکھیں حمد میں نظام دنیا سے کیا مراد ہے تو جواب یہاں پہ دیکھیں حمد میں نظام دنیا سے مراد ہے دنیا کی طور طرح ہے یا اصول ٹھیک دوسرا دیکھیں یہاں پہ آیاں ہے سب پہ بڑھائی اس کی اسم شرے میں لفظ بڑھائی سے آپ کیا سمجھیں تو دیکھیں یہاں پہ لفظ بڑھائی کا مطلب ہے اسمت یا قدر اس کے بعد تیسرا دیکھیں یہاں پہ کیا آپ علیم اور عظیم صفت کی اسم بتا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ علیم کا معنی ہے صفت ہے کیا ہے علیم کا صفت ہے باخبر جاننے والا بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور عظیم کا صفت ہے بڑھائی ٹھیک اس طرح سے آپ لوگوں woں ad Tree پہ لکھنا ہے جواب الفاظ معنی بھی لکھنا ہے اور سبب کو اچھ طرح سے بٹھنا ہے تو یہ پہلا سوال بھی دیکھیں یہاں پہ جواب لکھنا ہے دیکھیں پہلا دنیا کا نظام چلانے میں کون کونسی چیزیں شامل ہے یعنی دنیا کا نظام چلانے میں کون کونسی چیزیں شامل ہے تو دیکھیں جواب یہاں پہ دنیا کا نظام چلانے میں زمین آسمان چاند سورج تارے وغیرہ سامن ہے اس کے بعد دوسرا دیکھیں دنیا کو کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے تو جواب دیکھیں دنیا کو سورج چاند ستارے وغیرہ سے روشن کیا ہے تو یہ آپ کو اپنے کو بھی پیچھ طرح سے لکھنا ہے یاد بھی کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اللہ حافظ